جائے ماتا کی چیتر نوبراترہ دو ہجار چوویس نو اپریل سے شروع ہونے جارے ہیں نو اپریل کو فہلا نوبراترہ رہے گا اور اسی نوبراترہ میں کلس اسطاپنا کی جائے گی نوبراترہ میں کلس اسطاپنا کا ویشیس مہتب ہوتا ہے اس لیے سب مہرت میں ہی کلس اسطاپنا کریں جانیں گے پنچائن کے انسار اب کی بار کلس اسطاپنا کا سرسلسٹ مہرت کیا نکلا ہے اور ساتھ میں جانیں گے رہو کال کا سمیں جس سمیں میں آپ کو کسی بھی حالت میں نوبراترہ میں کلس اسطاپنا نہیں کرنی ہے پوری طرح اسی نوبراترہ سے آپ کو بھسنا ہے جانکاری دینے سے پہلے آپ سے نبیدن کرتا ہوں کومنٹ باکس کو کھالی نہ چھوڑے کومنٹ باکس میں جائے ماتا کی ضرور لکھیں ماتا کی کرپا سے آپ کی شمپور منو کا امنہ پورن ہوں گی اور نوبراترہوں کا فور افل آپ کو ضرور ملے گا ہندو پنچائن کے انسار چیتر مہے کے شکل پکس کی پرتی پدہ سے نوبراترہ شروع ہو جاتے ہیں اور اب کی بار آٹھ اپریل کو رات گیارے بج کر پچاس منٹ سے ہی شکل پکس کی پرتی پدہ کی شروعات ہو جاتی ہے جس کا سماپن نو اپریل کو رات آٹھ بج کر تیس منٹ پر ہوگا لیکن ساستر اور پنچائن کہتا ہے کہ ہندو دھرم میں ادھا تیتی کو ہی آدھار مانا جاتا ہے یعنی کہ سور ادھے کے ساتھ ہی دن کی شروعات ہوتی ہے نو اپریل کا سور ادھے شکل پکس کی پرتی پیدا ہو رہا ہے اس لیے نوبراترہ کی شروعات نو اپریل دل منگلوار سے ہوگی منگلوار کو اب کی بار نوبراترہ کی شروعات ہے اس لیے ماتاک کا جو سواری ہے تو وہ گھوڑا ہے اور اب کی بار ماتاک گھوڑے پر سوار ہو کر فرتوی کا برہمن کرنے کے لیے آئے گی اور اپنے سوی بھکتوں کو وان وانشیت فل فردھان کرے گی کلس اسطاپنا کا شب مہورت سوہے سے ہی پرارم ہے پنچائن کے نوشار سوہے چھے بج کر گیارے منٹ سے یہ شروع ہوگا جو کی دس بج کر تیس منٹ تک رہے گا اس لیے سوہے چھے بج کر گیارے منٹ سے لے کر سوہے دس بج کر تیس منٹ کے مدد آپ کلس اسطاپنا ضرور کر لیں یہ ایک دمسائی سٹیک اور سربسسٹ مورت ہے لیکن یدی آپ اس ابھی جیت مورت میں کلس اسطاپنا کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی کارے آپ بنا مورت دیکھے کر سکتے ہیں اس کو ابھی جیت مورت بولتے ہیں اس میں کیا گیا کارے صبح ہی مانا جاتا ہے اس دن ابھی جیت مورت کی شروعات دو فیر بارے بج کر تین منٹ سے ہو رہی ہے بارے بج کر تین منٹ سے لے کر دو پیر بارے بج کر چوان منٹ تک یہ ابھی جیت مورت رہے گا جو بھی ایک اپنے آپ میں ہی سربسٹ مورت ہے تو یہ جو مورت دو آپ کو بتائیں ہیں اس مورت میں آپ کلس اسطاپنا ضرور کر لیں اس مورت میں یعنی شب مورت میں کلس اسطاپنا کرنے سے گھر میں سکھ سانتی نواز کرتی ہے گھر کی سوی نیگٹیو انرجیاں کا انت ہو جاتا ہے اور کلس میں سوی دیوی دیتاوں کے ساتھ پوزیٹیو انرجیاں نواز کرتی ہیں جن کا پربھاو آپ کے جیون میں ہوتا ہے کیونکہ نوراترہ سماپتے کے بعد کلس کا جو چل ہوتا ہے وہ پورے گھر اور سوی جگہ چھڑکا جاتا ہے جس سے آپ کا گھر پوری طرح سود ہو جاتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلس اسطاپنا کا سربسٹ مورت سمجھا گیا ہوگا لیکن یدی آپ ان مورت میں کلس اسطاپنا نہیں کر پاتے ہیں تو خاص آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اس سمجھ کا جس کو ہم رہوکال بولتے ہیں اس رہوکال سمجھ میں آپ کسی بھی حالت میں کلس اسطاپنا فیلکل نہ کریں کیونکہ آپ کے گھر میں نیگٹیو انرجیاں نواز کریں گی گرہ کلے شروع ہو جائیں گے اور جو کلس اسطاپنا رہے گی وہ اشب مورت میں ہو جائے گی رہوکال کا سمجھ 9 اپریل کو دو پیر بعد 3 بج کر 33 منٹ سے پرارم ہوگا 3 بج کر 33 منٹ سے لے کر یہ 5 بج کر 4 منٹ تک رہے گا اس لیے اس مورت میں آپ بلکل بھی کلس اسطاپنا نہ کریں گے